موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں پہ جانے والے حیرت انگیز جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے پلیز میرے چینل پاک انفو فار یو کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کو باروقت دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کریں تاکہ میں ایندہ ایسی ویڈیو لاتا رہوں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں برفانی چیتا دوستو یہ ایک ممالیہ جانور ہے جو کہ ایشیا کے پہاڑی سلسلوں جو برف سے ڈھکے رہتے ہوں وہاں پایا جاتا ہے یہ ان جانوروں کی فیرست میں شامل ہے جو کہ ناپید ہونے کے قریب ہیں انسان کی غلطیوں کا خمیازہ یہ اور دوسرے جانور اپنی جان دے کر ادا کرتے ہیں ڈالفن ڈالفن ایک ایسی مچھلی ہے جو پاکستان کے دریاء دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے اور یہ مچھلی اندھی ہوتی ہے اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے یہ چار کروڑ سال پہلے بھی موجود تھی اس کا مطلب یہ ہے یہ ان جانوروں کی فیرست میں شامل ہے جو اس دنیا میں قدیم ترین ہیں مگر مچ مگر مچ سے مراد ایسے جانور جو پانے کے اندر اور بہر دونوں جگہوں پر رہتے ہوں مگر مچ زیادہ تر افریقہ ایشیا امریکہ اور اسٹریلیا میں پائی جاتے ہیں یہ زیادہ تر مچھلی اور دوسرے پانے کے اندر اور پانے کے بہر رہنے والے جانداروں کو نشانہ بناتے ہیں کبھی کبھی تو انسان بھی اس کا نشانہ بن جاتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ ڈائنسور مارخور جو ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے ناپید ہو گئے تھے لیکن مگر مچ تقریباً بیس کروڑ سال سے اس دنیا میں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ان جانداروں کے فیرست میں شامل ہے جو اس دنیا میں قدیم ترین جانداروں میں شمار ہوتی ہیں مارخور یہ جنگلی بکرے کی قسم کا ایک چرندہ ہے پاکستان میں کشمیر چترال وادی کلاش اور وادی ہنزہ کے علاوہ بہارت افغانستان اور دوسرے اشیائی ملکوں میں پایا جاتا ہے اس کو بھی ایسے جانوروں کی فیرست میں شمار کیا جاتا ہے جو کہ ناپید ہونے کے قریب ہیں اس وقت جوان مارخوروں کی تعداد پچیس سو سے بھی کم رہ گئی ہے اس کے سنگھوں کا طول چار فٹ تک ہوتا ہے کلا رینچ تیز پنجے اور کالے رنگ کا حمل یہ رینچ جس کے سینے پر انگریزی عروف بھی جیسا نشان ہوتا ہے ان کی اوسط عمر پچیس سال ہوتی ہے یہ ایشیا کے ایک سیرے سے لے کر دوسرے سیرے تک تقریب انہر ملک میں یہ ایشیای رینچ پایا جاتا ہے یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں چار ہزار سات سو میٹر سے لے کر تیرہ ہزار میٹر کی بلندی پر ملتا ہے اور زمینی علاقوں میں بھی کہیں کہیں ملتا ہے یہ بہت اونچی چھلانگ لگا سکتے ہیں جو ان کو درختوں سے پھل اور خوشک میں وجات کے اصول میں مددگار ثابت ہوتی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آگری ویڈیو میں تب تک کے لیے ہنسے رہیے مسکراتے رہیے اپنا خیال رکھیے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ